ہلو ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم کو فالکن کمپیوٹر کیاڈمی میں ہوں کیبل وی جے اور میں آج آپ کو ایم ایس ورڈ کے اندر کچھ خاص پڑھانے جا رہا ہوں آج میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں کہ ہم اپنے کام کو کس طرح سے ایم ایس ورڈ میں آسان بنا سکتے ہیں جیسے کہ اکثر آپ کو وارٹر مارک انزرٹ کرنے کی ضرور پڑتی ہے تو آپ یہاں پہ ڈیزائن پہ آتے ہیں اور اس کے بعد وارٹر مارک پہ آتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہاں پہ کسٹم وارٹر مارک پہ آتے ہیں اور یہاں پہ ٹیکس میں آ کر آپ وارٹر مارک یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں جیسے کہ میں نے پرس کیجئے کہ ہر پیج کے اندر میں نے یہاں پہ فالکنР komm.com میں نے یہاں پر انٹ کروانا ہے اور میں اپلائی پہ کلک کرتا ہوں تب جا کر یہ اپلائی ہوتا ہے اب جب بھی مجھے دوبارہ وارٹر مارک کی ضرور پڑے گی تو ہم اس وارٹر مارک کو کس طرح سے ہمیشہ کے لیے آپ یہاں پہ ایڈ کروا سکتے ہیں جہاں پہ یہ آپشن آپ کو نظر آ رہی ہے کانفیڈیشنل اس کے بعد دو نوٹ کوپی یہ کس طرح سے ہم یہاں پہ نام ایڈ کروا سکتے ہیں آپ نے ہمیشہ آپ کے پاس یہی چند ایک نام جو سات آٹھ نام میں یہی شو ہوں گے اس کے لئے کہ یور نیم آپ کا شو نہیں ہوگا تو یہاں پہ ہم نے اپنی ویب سائٹ کا نیم کس طرح سے ایڈ کروانا ہے تاکہ جب بھی ہم ہر پیج کے اندر اپنا وارٹر مارک انزرڈ کرنا چاہے تو صرف یہاں پہ کلک کریں وہ ہی وارٹر مارک یہاں پہ انزرڈ ہو جائے اور اس کے علاوہ کس طرح سے آپ اپنی مرضی کا ٹیبل بنا کر ایڈ کروا سکتے ہیں آپ لیٹر یہاں پہ کمپوز کر کے ایڈ کروا سکتے ہیں آپ اس کے اندر کور پیج بنا کر ایڈ کروا سکتے ہیں تاکہ بار بار آپ کو وہ ساری ڈیزائننگ دوبارہ نہ کرنی پڑے تو لیکچر شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گا کہ اگر آج کی ویڈیو سے کچھ آپ سیکھ پائیں کچھ آپ لرن کر پائیں تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر اگر آپ وارٹر مارک کے اندر یہاں پہ نام اپنا ایڈ کروانا چاہتے ہیں یا اپنی کمپنی کا نیم یا اس کے علاوہ کوئی بھی کسٹم میسج آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایڈ ہو جائے تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے دیکھیں سب سے پہلے ہم ایک نیو فائل کر لیتے ہیں اور نیو فائل کرنے کے بعد ہم یہاں پہ اس میں آتے ہیں سوری ڈیزائن پہ آتے ہیں اور ڈیزائن پہ آنے کے بعد آپ نے وارٹر مارک پہ آنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے کسٹم وارٹر مارک پہ آنا ہے اور کسٹم وارٹر مارک پہ جیسے ہم کلک کریں گے تمہارے پاس یہاں پہ کسٹم وارٹر مارک کا باکس اوپن ہو جائے گا آپ میں ہمیں ٹیکسٹ وارٹمارک پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنی کمپنی کا نیم ایڈریس کونٹیکٹ نمبر ای میل فیکس ویب سائٹ جو بھی آپ چاہتے ہیں کہ وارٹمارک میں ہمیشہ آپ پرنٹ کرواتے رہیں اور اس کے بعد آپ اس کے کٹیگری میں ایڈ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم یہاں پہ رائٹ کر لیتے ہیں www.falconryk.com اب اس کے بعد آپ سے اپلائی کر لیں اور کلوز پہ کلک کریں تو آگے پاس یہ دیکھیں یہاں پہ یہ وارٹمارک انزرٹ ہو چکا ہے میں زوم آؤٹ کر رہا ہوں اس میں اب اس کے بعد آپ نے اس وارٹمارک کو آپ نے سیلیٹ کرنا ہے تو سیلیٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اوپر ہیڈر پہ کلک کریں گے یہاں پہ جو کسر کے اوپر والا حصہ ہے اس کے اوپر آپ نے ڈبا کلک کرنا ہے جیسے یہاں پہ ڈبا کلک کریں گے تو یہ آپ یہاں پہ اس میں ہیڈر پہ کلک کر کے آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد کی بور سے آپ نے کنٹرول اے پریس کرنا ہے تاکہ یہ سلیکٹ ہو جائے پھر اس کے بعد آپ نے انزرٹ پہ آنا ہے اور انزرٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے کچھ پارٹ پہ آنا ہے کچھ پارٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے سیف سلیکشن ٹو کچھ پارٹ گیلڈی پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کو نیم دینا ہے جیسے میں نے اس کو نیم دے لیا آپ مائی سائٹ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا یہاں پہ گہلدی یہاں پہ سلیٹ کرنے کے کس گہلدی میں آپ سو کرنا چاہتے ہیں آیا کہ یہ ہیڈر ہے فوٹر ہے پیج نمبر ہے یا کوئی پارٹس ہے ٹیبل آف کونٹینٹس ہیں جو بھی ہے تو آپ نے یہاں پہ واٹر مارک کی کٹیگری کو آپ نے سلیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ اوکی پکلک کرتے ہیں اب اس کے بعد اوکی پکلک کرنے کے بعد آپ جب بھی نیو فائل کریں گے جیسے میں نے فرض کیجئے یہاں پہ ایک نیو فائل کریٹ کی بلینک ڈاکمنٹ پہ کٹیگری کیا اور اس کے بعد میں یہاں پہ وہی واٹر مارک یہاں پہ لے کے آنا چاہتا ہوں تو آپ لی آؤٹ پہ کٹیگری کریں گے سوری ڈیزائن پہ ہم کٹیگری کریں گے اور ڈیزائن پہ کٹیگری کرنے کے بعد آپ نے واٹر مارک پہ آنا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ می سائٹ کے اندر آپ کا واٹر مارک ایڈ ہو چکا ہے اب جیسے ہم یہاں پہ کٹیگری کریں گے تو آپ کا واٹر مارک یہاں پہ آئیڈ ہو جائے گا اور یہ ہر پیج پر آپ کا پرنٹ ہوتا رہے گا تو ہے نہ یہ کمال کی اپشن کہ آپ اپنے کام کو بڑی آسانی کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں اگر آپ اس کو ریموف کرنا چاہتے ہیں واٹر مارک کو یہاں سے تو واٹر مارک کو ریموف کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے دوبارہ انزرٹ پہ آنا ہے پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ کلک کریں گے پھر اس کے بعد یہاں پہ کلک کریں گے ہم بلڈنگ اور بلوک اورگنیزر پہ اور اس کے بعد آپ نے جو رینیم کیا تھا جیسے آپ نے کہا تھا مای سائٹ تو آپ نے مای سائٹ کو یہاں پہ سیلٹ کرنا ہے تو دیکھیں مای سائٹ پہ جیسے ہم نے کلک کیا واٹر مارک آپ کے پاس یہاں پہ آ چکا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو ڈیلیٹ کریں گے اور اس پہ کلک کریں گے اور سے کلوز کریں گے تو واتر مارک آپ کا ریموو ہو جائے گا اندہ جب بھی آپ یہاں سے واتر مارک کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے دوبارہ تو آپ کو دوبارہ کسٹم میں جا کر واتر مارک اپلائی کرنا پڑے گا آپ کی پاس وہاں پہ کیٹیگری کے اندر واتر مارک نہیں آئے گا جیسے میں یہاں پہ کلک کرنا تو آپ دیکھیں یہاں پہ یہ ریموو ہو چکا ہے تو اس طرح سے واتر مارک کو اپنے مجھے سے ہم یہاں پہ ایڈ بھی کروا سکتے ہیں اپنا زیادہ زیادہ کام کر سکیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ٹیبل وغیرہ یہاں پہ بنا کر اس کو بھی آپ وہاں پہ ایڈ کروانا چاہتے ہیں کٹیگری کے اندر تو اس کے لئے دیکھیں ہم یہاں پہ انزرٹ پہ آتے ہیں اور یہاں پہ ہمیں ایک ٹیبل کر لیتے ہیں فرض کیجئے میں نے یہاں پہ سکس بائی فائیو کا میں نے ٹیبل کر لیا اور اس کے بعد میں اس کا زوم تھوڑا سا بڑھا لیتا ہوں میں نے یہاں پہ اس میں رائٹ کر لیا نیم اور اس کے بعد میں نے رائٹ کر لیا کلاس رول نمبر یا اس کے بعد سبجیک لکھا یا ماس لکھا یا ٹوٹل لکھا اب مختلف ٹائف کے ٹیبل کی اکثر آپ کو ضرورت پڑتی ہے جیسے کہ ریپورٹ بنانی پڑتی ہے ٹینڈر شیٹ بنانی پڑتی ہے کلینڈر انزرٹ کرنا پڑتا ہے ایڈرل کارٹ کرنا پڑتا ہے تو آپ اس طرح سے فرض کیجئے کہ ٹیبل بنانے کی اکثر آپ کو ضرورت پڑی جاتی ہے یہاں پہ اس کو سلیٹ کرتے ہیں اس کو تھوڑا سامن ڈیزائن کر لیتے ہیں آپ نے لیا اوٹ پہ کلک کیا سیل مارجن پہ ہم آتے ہیں اور اس کے بعد اللہ سپیسنگ بیٹوین سیلز پہ آتے ہیں اور یہاں پہ ہم اس طرح سے اس کو ڈیزائن کر لیا سیمپل اس طرح سے بھی ہم اس میں کریئٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھیں اس ٹیبل کو یہاں پہ سلیٹ کریں گے میں چاہتا ہوں یہ ٹیبل ایڈ ہو جائے تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے ٹیبل کو یہاں پہ سلیٹ کرنا ہے اس طرح سے ٹیبل کو سلیٹ کرنے کے بعد دوبارہ آپ نے انزرٹ پہ جانا ہے اور اس کے بعد انزرٹ پہ جانے کے بعد آپ نے کوئی پارٹ پہ آنا ہے پھر اس کے بعد آپ سیف سلیکشن ٹوکوئی کیاوری پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ نے اس کو نام دے دیا یہاں پہ ریزلٹ کارٹ ریزرٹ شیٹ ہم اسے کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں اس میں گیلری گیلری ہم یہاں پہ سلٹ کر لیتے ہیں فرس کے یہ ٹیبل تو ہم یہاں ٹیبل پہ کلک کرتے ہیں تاکہ ٹیبل کی کیٹگری میں جا کر سیو ہو جائے اور اس کے بعد جیسے موقع پلک کریں گے تو یہ آپ کا ٹیبل کی گیلری میں جا کر سیو ہو جائے گا آئندہ جب بھی آپ کو دوبارہ اگر ٹیبل کی ضرورت پڑتی بھی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے انزلٹ پہ کلک کرنا ہے ٹیبل پہ آئیں گے ٹیبل پہ آنے کے بعد ٹیبل پہ آئیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ ایک ڈریک کرتے ہیں میچے اکتر آئیں گے ریزرٹ شیٹ کے نام سے دیکھیں یہاں پہ یہ ایڈ ہو چکا ہے ٹیبل سکرولنگ کریں گے یہ دیکھیں ریزرٹ شیٹ اور یہاں پہ جیسے کلک کریں گے تو وہی سیم ٹیبل دوبارہ بھی آپ کا یہاں پہ انزلٹ ہو جائے گا اس طرح سے کم وقت میں ہم زیادہ زیادہ کام اپنا کر سکتے ہیں اور اس کے بعد نیچس میں آپ کو پرہانے جا رہا ہوں کہ کور پیج کو ڈیزائن کر کے آپ کس طرح سے اسے آپ کور پیج میں ایڈ کر سکتے ہیں گیرلی کے اندر یہاں پہ نیو فائل بناتے ہیں کنٹرول اینڈ پرس کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم انزلٹ پہ آتے ہیں اور یہاں پہ ایک شیپ لے رہیتے ہیں ویسے پیکٹس کرنے کے لیے یہ شیپ ہم نے یہاں پہ بنا لی پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ایڈڈ شیپ پہ آنا ہے ایڈڈ پوائنٹ پہ کلک کریں گے اور اس پوائنٹ پہ کلک کرتے ہیں اس کو ہم یہاں پہ تھوڑا سا چینج کر لیتے ہیں تاکہ یہ زیادہ اچھے سے اچھا لگ سکے اور پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ایک اور باکس بنا لیا جیسے میں نے یہاں پہ یہاں باکس اندر کر لیا اور اس کے اندر ہم یہاں پہ رائٹ کر لیتے ہیں .com اور اگر ہم اس کے اندر fill وغیرہ remove کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کریں گے اسے no fill کر لیں گے پھر اس کے بعد یہاں پر outline اس کے no outline کر لیں گے اور فان کلر یہاں پر اس کا ہم black کر لیں گے اور اس طرح سے ہم اس کو design کر لیتے ہیں فرس کیجے ہم اس کو add کرنے والے ہیں تو اس کو add کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے ctrl a press کریں تاکہ یہ select ہو جائے اور اس کے بعد پھر آپ نے insert پہ آنا ہے insert پہ آنے کے بعد آپ نے کوئی part پہ آنا ہے پھر اس کے بعد save selection پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ اس کو ہم نے نام دے دیا cover page cover page 2021 کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ category select کرنی ہے cover page کی اور اس کے بعد جیسے موقع کلک کریں گے یہ آپ کے cover page کی category میں save ہو چکا ہے اب دوبارہ آپ کو جب بھی اس طرح کا cover page بنانے کی ضرورت پڑے گی تو دیکھیں فرس کیجے ہم نے یہاں پہ ایک new file create کر لی اور new file create کرنے کے بعد ہم وہی cover page جہاں پہ لانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے insert پہ آتے ہیں insert پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے cover page پہ آنا ہے یہ دیکھیں cover page جہاں پہ اس میں آ رہا ہے اور ہمارے cover page کا جو نام تھا وہ تھا cover page 2021 یہ آپ کو نظر آ رہا ہے category کے اندر جیسے ہم نے کلک کیا وہی cover page ویسا ہی یہاں پہ insert ہو چکا ہے تو ہے نا یہ کمال کی option کہ اپنی مزی سے ہم جیسا چاہیں cover page design کر لیں پھر اس کو select کر کے اسے category میں add کروا لیں اور آندہ جب بھی ہم اس کی ضرورت پڑے گی تو ہم یہاں سے cover page کو insert کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جسے میں نے آپ کو پڑھایا کہ ہم کم وقت کے اندر زیادہ کام کیس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہم کسی بھی category کے اندر کوئی بھی design بنا کر اس کو save کر کے دوبارہ سے reuse ہم نے کس طرح سے کرنا ہے اگر آج کی ویڈیو سے کچھ آپ نے سیکھا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا ملتے ہم نیکسٹ لیکچر میں تب تک کے لئے good bye